رات کے ساتھ ڈال گیا تھے اسرہ کی ڈکس تھی لیتے زرگام اور اس کی فیملی روانہ ہوئی تھی ان کے محل نمہ گر میں تین گاریاں آکے روگی تھی ایک میں اسرہ اور زرگام تھے دوسرے میں اسمالی ہانزادہ اور اسمارہ ہانزادہ تھے اور تیسی میں گارز پورے گار کو خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا لائٹنگ سے ملازماؤں ایک کتار میں کھڑی تھی پھولوں کا تھا لیے جب گاری گر کے باہر رکی تھی اور اسمالہ بیگم نے اپنی گاری سے ہوتے تھے سجا کو احتیال سے نیچے اتارا تھا مورے آپ جائیے اندر اسے لے کا میں تھوڑے دیر میں گر آتا ہوں اس پار چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا ہسانی صاحب اٹھا کو اسے دیکھا تھا اتنی بیر ہوئی ابھی تو وہ ہسانی صاحب مسکتہ اسے بدعہ کر کے لائے تھا اور اب نئی نویلی دلہن کو ایسے چھوڑ کا جا رہا تھا لیکن بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی نئی نویلی دلہن گھر میں آئی ہے باقی کام بعد میں کریے گا پہلے اندر آئے اسمالہ بیگم ڈبرنے کے انداز میں بلی ترچب کے اس طرح معصومی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے موری پلیز میں نے کہا نا آپ جائیے میں بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں کچھ ایمپورٹن کام ہے اب کے بار وہ تحمل سے انہیں سمجھاتا گاڑی زان سے لے گیا تھا یہ کہاں گیا ہے اس وقت اسمالی صاحب جو ابھی گاڑی سے نیچے اترے تھے اسے جاتا دیکھ حیرانی سے پوچھنے لگی پتہ نہیں کہہ رہا ہے کچھ ایمپورٹن کام ہے اسمالہ بیگم نے بتایا تو اسمالی ہانزادہ نے لبنچے یہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں ہم شرمندہ نہ ہو وہ شرمندہ ہو تو زرگام کا اس حرطہ غصہ کرنے لگے کوئی بات نہیں بھوپا جان لینے کچھ کام ہوگا آ جائیں گے تھوڑی دے میں اسمالہ بات سمجھاتی سنبالتی بولی تھی جس پر وہ مسکواتے اسباب میں سارا حالاتیں آگے بڑے تھے جہاں سب ملازمین نے اس کے سار پر پھولوں کی برسار کی تھی اسمالہ کو شدہ سے اس وقت زرگام کی کمی محسوس ہوئی تھی لیکن وہ سب کا مون اور گھر کا محول حراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے جہاں پر جوٹی مسکوان سچائے آگے بڑی تھی اسمالہ بیگم نے اسے اندر لاتے زرگام کے روم میں بٹھایا تھا جو سچا ہوا تھا جسے دیکھ اسمالہ بیگم بھی حیران ہوئی تھی اس کا مطلب اس کے پہلے سے رکسی لینے کے ارادے تھے اسمالہ بیگم نے مسکواتے نفی میں سارا حالاتیں کمرے میں قدم رکھتے آسرہ تھڑگی تھی پھول تو اسے شروع سے ہی پسان دے اور یہ کمرہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا شاید زرگام اس دن جان گئے تھے کہ مجھے پھول بہت پساند ہے وہ اپنے دل میں ہی غلط فہمیاں پالتے ہوش ہوئی تھی اسمالہ بیگم نے اسے بھی سب اٹھایا تھا اور اس کے لئے کھانا لے کر آئی تھی کیونکہ رکسی کے چکر میں اسرہ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کھانا کھلاتے انہوں نے اسرہ کو کچھ ضروری حضار دی تھی اور پھر اسے انتظار کرنے کا کہتے ہیں وہ کمرے سے چلی گئی تھی اسرہ بیسہ پر بیٹی پورے کمرے میں نظر دھرار ہی تھی جو بہت بڑا اور حسین تھا پورا کمرہ وائٹ اور بلیک کلر سے رنگا ہوا تھا بلیک کلر کا آلی شان بیٹ جس پر سفیدر چادر بیچی تھی اور اس چادر کے پھول سے پھولوں نے چھپایا ہوا تھا بائیں طرف بنی ڈرسنگ ٹیبر اس پر رکھے بے تہاشا پرفیومز اور جل دائیں طرف بلیک ہی ویلوڑ کے سوفر کے وہ اس کے سامنے سوپسورت سی ٹیبر کی تھی جس پر بہت تہاشا پھول سجدتے سوفوں کے پیچھے بنی گلاس وال جس کے پیچھے جکینا کوئی روم تھا یہ کمرہ بھی تہاشا خوبصورت لگا تھا ساکو لیکن اب وہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی زرگاہ کے انتظار میں ایک گھنٹہ گزہ پھر دو پھر تین اوریس سی تحفہ جے کے زانوں کی آوازیں آنے لگی وہ بیٹھے بیٹھے کپس ہوگی اسے بتا نہیں چاہا لیکن زانوں کی آواز سے اس کی آنکھ ہوئی تھی اپنے اطراع میں دیکھا تو سب کچھ بیٹھا ہی تھا جیسے اس نے سونے سے پہلے اس کا مطلب وہ نہیں آیا تھا اسرہ کا دل ٹور کا کچھ کچھ ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسوں جل ملانے لگے تھے ایک تو پہلے اس کو سب عجیب لگ رہا تھے دن جلدی رکھتی ہو رہا بکیلے کمرے میں بیٹھے اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی وہ اٹھی تو اپنے سر سے دبٹہ اتار کر بیٹھ پا رکھا جولی اتار دے تو اس نے اپنے جولے سے پین سے نکالتے انہیں کھول دیا تھا اب وہ باری لہنگے کو اٹھاتے وارڈروپ کھولنے جا رہی تھی جب زرقام دروازہ کھول دیا اندہ داہل ہوا تھا وہ پیچھے سے دروازہ بانگیا تھا اسرہ کے قدم وارڈروپ تک جاتے جاتے رکھتے تھے چاری تر زرقام کی خوشبو سے بتا رہی تھی وہی اس روح میں موجود ہے لیکن اسرہ کی پیر تھی اس کے طرف اسے اپنے دبٹے کی فکر لہاک ہوئی تھی جو اس نے برسہ پا چھوڑا تھا وہ تو نکل دے اس خوشبوک اپنے کیلئے باتے میں سوسکاری تھی جب پیچھے سے زرقام نے اس کے کندے پا اپنی تھوڑی ٹھکائی تھی اندزار کاری تھی میرا وہ اس کے گدر حسار باندھتا پوچھ رہا تھا جس کا دل دول کی مانت باج جہا تھا زرقام اس کے دل کے رفتار سنتے کہہ رہا وہ مسکرار تھا آپ آپ کو بہت دیر ہوگی میں اندزار کاری تھی آپ کا وہ اس کے ہاتھوں پا ہاتھ جماعتیں بہت حلقی حواد میں بولی تھی زرقام نے اس کا روح اپنی طرف کیا اور اس کا خوبصور چہرہ دیکھنے لگا جب اس کے نظر پھر اس سے دشمن پر پڑی تھی تمہیں پتہ کہ یہ تل مجھے تمہاری ناک پر بلکو بسان نہیں ہے وہ مہمیت سے اس کے بعد اگنور کرتا ناک پر بیٹھے تل کو دیکھ رہا تھا جیسے سب بول گیا اور سب کچھ اس کے ہمارے میں ڈوبی آواز سنتے کب کب آئی تھی کیوں ہمیں بہت پسان نہیں ہے وہ اس کی بات کا بورا مناتی بولی تھی زرقام اس کی بات پر مسکرار تھا اس کے ماتھ پر بوسا دے گیا تھا جو اس نے آنکھیں باندھ کرتے محسوس کیا تھا لیکن مجھے نہیں پسان دیئے زرقام نے سنجدگی سے کہتے اس کے ناک پر اپنے داندھ گاڑے تھے اس کی شدت سے آسا کی آنکھ میں آنس ہوائے تھے جب زرقام نے دور ہوتے اسے دیکھا تھا جس کی سراہی داگردن پر بھی ایک تل اس کی بیوٹی بھون کے پاس چمک رہا تھا زرقام اس تل کو دیکھتا تنزیہ مسکرار تھا اور پھر آسا کی جنملاتی آنکھوں میں دیکھا تھا جب آسا اس کی مسکرار کا مطلب سامیتی فورم بیچے ہوئی تھی زرقام نے اس کی کمر میں ہاں ڈالتی اس کے ارادے ناکامی کی وہ اپنے قریب کرتا اس کی بیوٹی بھون بھر بھی داندھ گاڑ گیا تھا از سراہ خونٹ بین تھی اپنے آواز دبا گئے تھی جب زرقام نے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو شرم سے لال ہو رہا تھا یا تکلیف سے اندازہ لگانا مشکل تھا اور پھر نظر جکاتے دوبارہ اس کے تل کو دیکھا تھا جو لال ہو رہا تھا جیسے اس سے اب نکل آئے گا سر دی سی اس کو اہر چہر پر سجادتے زرقام نے اس کے آنکھیں دیکھے تھی جو باندھے تھی بیگی پل کے کپ کپا رہی تھی آنکھیں کھولو بار بھی ڈال اس کا لال کنداری چہرہ دیکھتے خم دیا گیا تھا جب بس نے آنکھیں کھلتے اس کی بڑی آنکھوں میں دیکھا تھا جن کی چمک آج کچھ الگ داستان سنا رہی تھی زرقام نے اس کی خلی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا جن پہ پہلے کبھی گو نہیں کیا تھا اس سے یہ آنکھیں پساند آئی تھی تمہیں بتا ہے میں نے تمہارا نام بار بھی ڈال کیوں رکھا ہے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں جواب سننے کی چاہتی بھلکہ سا مسکر آیا کیونکہ تمہاری آنکھیں کسی ڈال کی طرح ہیں تم چلتی پھرتی گوڑیا ہو نازک سے گوڑیا اس کی پلکوں کو مہمیت سے دکھتا ہوں وہ بول رہا تھا اور پھر اس کی ناک سے ناک جوڑے اپنا جملہ مکمل کیا تھا جسے توڑنے میں مجھے بہت مزا آئے گا اس کے بعد سننے تھے اسانے جرد سے اپنے آنکھیں کھولی تھی اور آنکھوں میں الجن دارائی تھی جبکہ زرقام اس کے پیچے ہونے باد مزا ہوا تھا لیکن حسار ابھی بھی نہیں توڑا تھا اس کی الجن دیکھتے ہیں زرقام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا بساند کرتی ہے مجھے جبسہ نے نظر جکاتے دیرے سر سوات میں سر ہلایا تھا زرقام تنزیہ موسکتا تھا محبت اس کا سوال اس نے اسانے جگہ پلکے اٹھائی تھی اور حیرانی سے اس کا سوال دوہر آیا تھا محبت محبت نہیں بتا مجھے کسے کہتے ہیں لیکن آپ کے لئے جو احساس جاگے ہیں وہ کسی اور کے لئے نہیں جاگے وہ اٹک تھی اس کے سوال کے جواب دے گئی تھی زرقام نے موسکتا تھے اس کے گدھ ہسار کو سہد کیا تھا اسانے تکلیف سے آنکھیں میرچی تھی دعا کریں تمہیں محبت نہ ہو بار بی ڈال ورنہ ماری جاؤ گے تم وہ اس کی تھوڑی بکرتے آنکھوں میں دکھ ٹھہر ٹھہر کار بولا تھا جب اسانے ساکت ہوتے اس کا لہچہ دیکھا تھا جو ساتھ ہو گیا تھا زرقام نے جڑکے سے اسے چھوڑا اسرا گیتے گیتے بچے تھے جب وہ بے گانگی سے پڑھتے اپنے وارڈروب سے کپڑے نکالتا واشوں میں باندھ ہو گیا تھا اسرا نے حالی حالی نیزے سے اس کی پوشت کو دیکھا تھا جس کا انداز آج بہت عجیب تھا اور اس کی باتیں اسرا کے ذہن سے پڑھے تھی جب سے اسرا کے رکسی ہوئی تھی کبیر کا دماغ صرف زرقام پڑھ تھا وہ ہر طرح سے سوچ رہا تھا اگر اس نے کسی بدلے میں آ کر رکھتی لی ہو تو اور جہاں آ کر کبیر کے غصے کے شدہ بار جاتی تھی روسہ میں اس کی محصول بہن کا کہیں کوئی قصور نہیں تھا اور اگر زرقام نے اسے سے بدلے کے شکر میں اس کی بہن کو گزید تھا تو بدلہ اور کیا ہوتا ہے یہ کبیر ہانزادہ بتائے گا اسے کبیر کو شدہ سے اثر کی فکر ہوئی تھی اس کی غصے سے ماتھی کی نیلی رگر نظر آنے لگی تھی نرمین ہانزادہ تم ہو ساری فساد کی جار وہ ہاتھ کی مٹھی بناتے ہونٹوں پر رکھیا ہو جیسے بہت ضبط گیا ہو وہ قدم ہمیں لکھے اندر بہائی تھے سیدھا اپنے کمرے کے تب کیونکہ غصہ تو صرف ایک ہی رات پر اترتا ایک ہی ذات پر صرف اترتا تھا نرمین مہت تھا گئی تھی اور سیدھا کمرے میں آئے تھی چینج کرتے وہ بستہ پاک آبار گئی تھی وہ حسین آنکھیں آج لال ہو رہی تھی پتلیاں ساکر سی تھی اور دماغ میں صرف کبھی حاندہ تھا کہ جملے بازگرشت کر رہے تھے ویسے آج تمہیں تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی نا کہ جو تمہاری محبت کا دم بڑھتا تھا آج وہ کسی اور کا ہو گیا ہے اور اب تم سے محبت کون کرے گا تمہاری خوبصورتی کا دم کون مڑھے گا اس کے الفاظ یاد گتے نرمین کے آنکھ سے ایک کانسو بے مول ہوا تھا جس کا دل کا رہا تھا پھوٹ پھوٹ کا روئی اس کا سارا صبر آج ٹوٹ گیا تھا ضروری تو نہیں کہ انسان جیسا سوچ اسے ویسا ہی ملے وہ رب کبھی لے کر عزماتا ہے اور کبھی دیکھا اسے دیکھا عزمائیا گیا تھا کبھی حاندہ تھا اس کا نصیب اس کا مہرہ بننا تھا لیکن ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو اس نے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بس آپ یہی زندگی ہے لیکن اس نے روتے سمان کے دور دیکھتے اللہ کو پکا رہا تھا جان اللہ مجھے صبر دے میری مشکلہ سان فرما دل میں اپنے رب کو پکا رہا تھا ورپس کون بڑی سانس کھینجی تھی جیسے اس کے رب نے اسے تسلی دی ہو وہ مسکر آیا ہو اور کہا ہو میرا اتنا محبوب بندہ اتنی جلدی بکھر گیا اس نے صبر کا دامن تھامتے اپنے آنسوں پہنچتے ہر تکلیف عزیز نہیں ہوتی کچھ تکلیف ہے ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو بہت سابر بنا دیتی اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کا بہت بساند ہوتے ہیں وہ حمد بانتے اٹھوڑی ہوتی جب کبھی اندر آیا تھا ابھی تھا کوئی سی ڈرس میں تھا سفیز چھٹ پہنے کوٹ بازو میں ڈالیوں ماتے وہ آتے وہ گندے بال وہ اس حولیے میں بھی بلا کا ہینڈ سملا گرہا تھا لیکن نرمین نے دل پہ پتھا رکھ دے نزو کا ذاویہ بزر تھا وہ آج روم میں جا باند ہوئی تھی کبھی اندر زب سے اس دوازے کو دیکھا تھا جس کے پیچھے ابھی وہ اسے گھوڑ کار باند ہوئی تھی وہ وہیں سفر پہ بیٹھا تھا سر پیچھے گرہا کا اس نے آنکھیں باند کی تھی جب وہ آج روم کا دوازہ کھلا تھا وہ نرمین باہر آئی تھی کبھی اندر اس پر نظرے ٹکائی ہوئی تھی جو سفایت کرر کے کمیز شلوار میں دوٹا شانو پہ پھلائے اب چائز ہونے کے لئے لیے رہی تھی کیا ہوا ماتم منایا جا رہا ہے کسی بات کا کبھیل نے اسے لیرتے دیکھ تنزیہ مسکو آ کر شولہ بار جملہ اس کے طرف پھینکا تھا جبکہ دل میں ہدھ کے بھی پھانس چوبی تھی اس کی آنکھوں میں آنسوں جل ملاتے دیکھ اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میں اگر اس نے تمہاری وجہ سے اسے تکلیف دی تو اچھا نہیں ہوگا کبھی نصوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کبھیل کے لفاظ سنتے ایک بار نرمین کو کا ضبط ٹوٹا تھا اور بلانکٹ خود پار سے پھینکتے وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی بار بار اپنے کردار پر کیچر وہ کیسے برداش کر سکتی تھی اور ہمارا کیا کیا ایک بار بھی آپ نے آپ نے ہمیں اپنی صفائی کا موقع دیا آہا جانتے ہی کیا ہے آپ ہمارے بارے میں جو آپ انہیں گندے الفاظ اپنی بیوی کے لئے ادا کر رہے ہیں یاد اکیر کا کبھیل ہاندادہ ہم آپ کی سرکت کے لئے کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے مانسو بہت اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی گوسے سے ایک ایک لفظ دہرارہی تھی اور کبھیل ساکت کھڑا اس کا یہ روپ دیکھ رہا جو اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا کبھیل نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھے صفائی دینا چاہتی ہو بنی دو صفائی کیا کوئی بن صفائی میں کیسے وہ ذرقائم تمہاری محبت میں مبتلا ہوا ہاں تم تو پردہ کرتی ہونا تو کیسے کوئی غیر مرد تمہارا چہرہ دیکھ گیا مجھے تو تم نے منگیتر ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھایا تھا یہ چہرہ کیا پھر تم بھی اس سے محبت کرتی کبھیل جو غصے پر کبھو کھوتا جو موں میں آیا تھا بول گیا تھا جب نرمی نے اس کے الفاظ سنتے جٹکے سے خود کو چھروایا تھا ہم نے کسی کو اپنے چہرہ نہیں دکھا ہے ہم بے گناہ ہیں آپ نے ہمارے کردار پر ازام لگایا ہے ہماری کردار پر کیچے اچھالا ہے بنا ساتھ جانے بنا کوئی بات جانے آپ نے ہم پارت و حمل لگائی ہے ہم نہیں جانتے زرگام لالہ نے ہمیں کبھی دیکھا تھا لیکن ہم کبھی ان کے سامنے نہیں آئے ہم نے کبھی ان سے بات تک نہیں کیا اکیلے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ان نے اپنے کمرے میں بلائے تھا کہ اتنے گیری ہوئے لگتے ہیں ہم آپ کو ہماری ماں کو نو مہینے لگے تھا ہمارا دل بنانے میں ہم نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ کوئی بھی اس دل میں آس مائے اس سے گئر انسان کے لئے ہم اپنے دل کے حدود اور اپنے ماں باپ اور ہاندان کا دل نہیں توڑ سکتے وہ دب دبی آواز میں چیہی کبھی کے آنکوں میں اپنے بھی کی آنکھیں ڈالے بول رہی تھی اور کبھیر سن رہا تھا ہموش ساکت کھڑا جیسے اس کا الفاظ نہیں وہ سچ ہو جو کبھیر کے دل پر نقش ہو رہے تھے ہم نہیں چاہتے وہ کیا ہے کیسے ہیں کیا سچ ہے کیا نہیں لیکن کبھیر ہاندادہ ہم اتنے بے بمول نہیں ہم نے اپنی زندگی کوئی اتنا سستہ نہیں بنائے گے دو ٹکے کے لوگ آ کر ہماری زندگی سے کھے جائے ہمارا وجود کسی تعریف یا عزاز کا محتاج نہیں جو ہم کسی غیر مرد کی محبت میں اتنے گیر جائیں ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ہاس ہے کیونکہ بیکار چیزیں اللہ بناتے ہی نہیں ہیں اور آئندہ وہ اس کے قریب آئی انگلی اس کی طرف اٹھاتے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی تھی آئندہ اگر آپ نے ہمارے قردار پر امیلی اٹھائی تو کبیر ہانزادہ یاد اکھی کہ ہم بھی نرمین ہانزادہ ہیں آپ کے آنسو بہا دیں گے لیکن آپ کو معاف نہیں کریں گے وہ آنسو بہا دیں نیچے زمین پر بیٹھی گوڈ نو میں شہرہ چھپائے بلاند آواز میں رو دی تھی آئند نرمین ہانزادہ اسے حیران کر گئے تو اس کا ایک ایک لپس کبیر کے دل پر جا لگا تھا آپ جسے دنگی میں پہلی بار اتنی شرمند کی ہوئی تھی اس کے آنسو دیکھ اس کے الفاظ سنتے اس کے دل گھبر آیا تھا کبیر نے نیچے اس کے پاس بیرتے اسے دیکھا تھا جیسا جس کا رونی کے بعد اس جسم لرز رہا تھا وہ کیسے اس کے کردار پر الزام لگا گیا تھا کہا کچھ نہیں بولا تھا کبیر نے اسے ورواد وروایہ یاد کرتے کہ بیر کا دل ڈوب کر اوبرا تھا اگر بجا ہی تو وہ بھی اس کو ازمان سکتی تو اسے بڑا بلا کہہ سکتی تو اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی لیکن نہیں اس نے تو کبھی یہ نہ کہا کہ وہ باہر سے آیا ہے کتنے افیر رہے ہیں اس کے وہ کن ارفاظوں میں معافی مانگتا اسے سمائے نہیں آ رہا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کبھی ہانزادہ اب بھی سنبھل جاؤ ورنب ہو تھا انمول چیز کھو دو گے وہ آج کبھی ہانزادہ نے اپنے دل کیسے سنی تھی آج اس کے رونے پر اس کا بھی دل بے تہاشا رو رہا تھا وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ گیا تھا جو ہجگیوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی نرمین کبھی نے پہلے بار اس کا نابو کھا رہا تھا وہ سانس روکتے اس کے شکل دیکھنے لگی جس کے چہرہ نردامہ سے بڑھا تھا وہ کھڑے ہوتے کمرے سے ملحقات سرڈی روم میں بند ہو گئے تھی نرمین دلوازہ کھولو پلیس میں بات سن لو ایک بار کبھی نے ادھے دلوازہ بجائے تھا جہاں وہ باندھ ہوئی تھی لیکن جواب نادالت وہ واپس پلٹ اپنے کپڑے نکال داوازہ روم میں بند ہوئا تھا تیس میٹے گزے پھر آدھا گھنٹہ لیکن نرمین سرڈی روم سے باہر نہیں آئی تھی وہ وہی بیٹھ اس کا انتظار کرتا رہا تھا کبھی کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیگا چہر آیا تھا جب وہ روتی اپنی سوائی دیر ہی تھی وہ کیسے اس لڑکی کو تکلیف پہنچا سکتا تھا اس کے چہرے پاکیس کی پر جب اس کا دل چیش چیش کا پکار تھا کہ وہ لڑکی غلط نہیں ہے تو پھر کیوں اپنے دماغ کی سنتے اپنی فطر کے مطابق نرمین کو ازمائے اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کو ایسے سزادے کے نرمین کے دل کو راحت پہن جائے لیکن لوگ باتیں بھول جاتے ہیں لوگ واقعات بھول جاتے ہیں لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں لیکن انسان کبھی یہ نہیں بول سکتا کہ اسے کسی نے کیسا محسوس کروایا تھا اور کبیر کے انفاظ نے نرمین پر کیا سر چھوڑا ہوگا وہ کیسا محسوس کرتی ہے وہ اس پاس سے انجان تھا لیکن اس کے دلکہ سوچتے وہ ترپ رہا تھا یہ محبت ہے جو نرمین کے درد پر اسے ترپار ہی تو یہی اس کے سزا بننے والی تھی وہ وہیں بستر سے ٹیک لگائے سو گیا تھا جب نرمین فجر کے وقت کمرے میں کمرے سے باہر نکلی ایک نظر اسے دیکھا جوب احرام سب اس سبا بیٹھا سو رہا تھا وہ نظر نظر انداز کرتی واشوں میں باند ہوئی تھی وضو کرتے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا جہاں اس کی آنکھیں رات بار جاگو کر رونے کی داستان سنا رہی تھی وہ باہر نکلتے جائے نماز بچھاتے نماز کو کھڑی ہوئی تھی سلام بیٹھتے دوار کے لئے ہاتھ اٹھاتے وہ بے تہاشا روئی جب اس کی سسکیاں سنتے کبھی نین سے جاگا تھا اسے دیکھ جس کا وجود کام بڑھا تھا وہ اٹھتا آہستہ قدم اٹھا تھا اس کے قریب جا پہنچا نرمین اللہ سے گفتگو میں اتنی محصوب تھی کہ اس کا چلنا پاس بیٹھنا محسوس نہ کر سکی اور رب سے محبت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کے اردگیت کیار ہو رہا ہے اب اس سے بیگانے ہوتے بس اس کی بندگی میں مشکول ہو جائے کبھی ہموشی سے بٹھا اس کی لرزتی پلکیں اور اس کے کپکپاتے ہون دیکھ رہا تھا اس کے دل میں چوبان ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی دواگ کیا ہے بلیک ٹرزر اور بلیک شر پہنے بھی کربال ماتھے پر چہرے پر پھلی پریشانی اس کے برابر زمین پر بٹھو کہیں سے بھی مغرور کبھی ہان زیادہ نہیں لگ رہا تھا نرمین نے چہرے بہت بہت رہا نظر اٹھائی تو وہ اس کے سامنے ہی بٹھا تھا اسے دیکھ وہ چونگے تھی لیکن پھر نظر انداز کتے وہ کھڑی ہو تھی کبھی نے اسے اٹھے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ ابھی بھی نیچے بٹھا تھا جبکہ نرمین اب کھڑی ہو چکی تھی وہ کافی تھے ہموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے بٹھا رہا تھا جیسے کچھ کہنے کے لیے ہوت کو تیار کر رہا لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دی رہے تھے نرمین نے انتظار کی کہ شاید وہ کچھ بولے لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا نرمین تنزیہ موسوادی ہاتھ چھرواتے وہاں سے چلی گئی تھی پر بس طرح بار لیٹتے آنکھیں باندھ کرتے وہ سو گئے تھی یا سونی کا نارٹہ کاری تھی کون جانتا تھا کبھی اس کی نظر اندازی پر سلکہ رہ گیا تھا لیکن برداشت کرا تھا ہر بار اس کی ضد اس کا غصہ اس کے دون سے اس کا روب کام نہیں آنے والا تھا نرمین کے معاملے میں اسے نرم ہونا تھا ملکہ اس کے نازک مزاجی کی طرح کھڑا ہوتا اس کے برابر آکا لٹا لیکن نرمین کروٹ بدل گئی اس کے ندامل سے اس کے پشت کو دیکھا تھا لیکن کیا وائدہ تھا وہ کافی دیں اس کے پشت کو دیکھتا ہے پھر آنکھیں بند کر گیا زرگام نے واشرم سے بہنے کرتے اسے دیکھا تھا جو ابھی تک ان کا پروہ میں بیٹھی تھی جبکہ دو برٹا شانوں پر پھیلا تھا اس نے اسے دیکھتے فورم پیٹ موری تھی کیونکہ وہ صرف فٹرازر پہنے کھڑا تھا شہر کا کوئی ادا پتہ نہیں تھا پھولے مسلسل اور سکس پیک اسے ایک مضبوط مرد بتا رہے تھے اس نے بے اہتہ اپنے دل پر ہاتھ اکتا اتنا ہینسوم تو وہ نہیں لگتا تھا اسے کبھی لیکن نگاہ کا اثر تھا یا کچھ اور لیکن اب وہ اس سے اچھا لگنے لگا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگے تھے اس کا لیمز اسے کو رہت بکش رہا تھا زرگام نے اس کے پرٹنے پر حیرانگی سے اسے دیکھا تھا کہ ہم مجھے دیکھا پلٹ کیوں گئی وہ آن پاپ شرٹ نہیں ایسا اتنا بولتی ہموش ہوئی تھے جب زرگام کے ماتے پر بل آئے بل اب بات سمجھ دے سیدھے ہوئے تھے وہ شیشے میں ہوت کو دیکھتے تاوہ سے بال رگتے رگر نہ لگا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی دک پیٹ کیے کھڑی تھے عادت ڈالو کیونکہ مجھے شرٹ پہن کا سونے کی عادت نہیں وہ بال بناتا ہم اس کے طرح بلتا تھا اور وہیں ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا جب اس سار نے درکتے دل وہا ہاتھ رکھا تھا میری طرح بلٹو باری آواز میں حکم دیا گیا تھا اس کی باری آواز سن دے اسرہ چونگیوں پر بلٹی تھی لیکن آنکھیں ابھی بھی بانتھی وہ دو بٹا ہاتھ تمہیں بینچ رکھا تھا زرگام دور سے اس کے کپ کپاہٹ دیکھتا مطفایا تھا آنکھیں کولو بار پر ڈال ایک بار پھر حکم دیا گیا تھا اور زرگام ہان زیادہ حکم دے اور اسرہ ہان زیادہ نہ مانے حیرگی تو پہلے بھی ممکن نہ تھا جبکہ اسرہ کے دل میں اس کی دہشت تھی پھر اب تو محبت دستہ کری رہی تھی اب وہ کیسے انکار کرتی اس نے آئیسہ سے پلکو کچھ جالر اٹھا تھا لیکن نزو کا ذاویہ بدلا تھا اپنے بار زرگام کے ماتھے پا بار پڑھا تھا میری طرف دیکھو اپنے بار اس نے غصے سے حکم دیا تھا جب اسرہ نے ہر بڑھاتے اسے دیکھا تھا زرگام ہان زیادہ اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا دور سے کھڑا نہ وہ اس کے قریب گیا تھا نہ اسے اپنے قریب بلایا تھا گود آپ نظر یہاں سے نہ ہٹیں زرگام نے ایک بار پھر حکم دیا تھا جبکہ اسرہ اب شرم سے پانی پانی ہو رہی تھے کئی لمحہ گزر کے لئے کہ اسرہ نے نظر کا زاویہ نہ بدلا ورزہ رگام وہی سے کھڑا اسے دیکھتا تھا اسرہ اب شرم سے پانی پانی ہونے کے در پر تھی کہ اس بے رحم کو پتہ نہیں کیسے رحم آیا اور اسے بخش دیا جو کپری چینج کے آرام کر اٹھا گئے ہوگی وہ سائر سمال چہرے پاس سجاتہ بولا تھا اور اسرہ کو بس کہنے کی دیتی وہ جرد اپنے کپری لیتی واشوں میں بند ہوئی تھی اس کے دل کے مقام بہا تھا جو پسلے دو کا باہر آنا چاہ رہا تھا وہ چہرے بہا تھے شرماتے چہرہ چھپا گئی تھی